اسلام علیکم اچھا یہ میں نے کچھ ٹویٹس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں بھی بہت کم ہیں حالانکہ لوگوں کی رائے اور جو شعب سٹارز ہیں ان کی رائے وہ سب جو ہے وہ میں نے سب کے ٹویٹس نہیں ظاہر کی ہے سب کے ٹویٹس نہیں لیے یہ دیکھ سے جبران احمد کہہ رہے ہیں پوسٹ مارٹم کے باؤٹ کے پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد عامر عباسی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے ان کے وسیم بدامی نے آواز اٹھائی ہے بشران ساری ہے یار مجھے یہ ایک چیز پاکستان میں سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ بندہ مر گیا تھا جب اس کلاش دو دن پڑی ہوئی تھی اس میں سردخانے میں تب کوئی پاکستانی شہری نہیں اٹھا تب کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرو اس ٹائم ہو سکتا تھا لیکن جب وہ بندہ مر گیا ہے جب اس کو دفنا دیا ہے اس کے بارہ دن کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے اور ان کے بچوں کو مزید تکلیف دے رہے ہیں جو ایشیوز ان کو سامنے پتا ہیں کہ کیا کیا ایشیوز تھے کس وجہ سے وہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہوا کیا کیا ہوا چلے خطا کے پتلے سارے انسان ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں دوسروں کو اس طرح سے کرو پاکستان میں عدالتیں پتہ نہیں کر کیا رہی ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی پاکستان میں جو وارث ہیں ان کی سنینی جاری اور جو کسی نامعلوم شہری نیٹ کے درخواست دے دی ہے اس کی سنینی جاری ہے سوری میں نے بہت سارے ٹویٹ سکیپ کر دی ہے آپ نے شاید پڑے ہی ہوں گے اب جیسے یہ والا ٹویٹ ہے کہ بریسٹر نے کیا ہے کسی بے حص شخص نے خود کی مشہور خود کی مشہوری کے لیے چلیں وہ تو چلا گیا میں نہیں پڑتی آمر لیا کر چلے گئے ان کو بخش دیں قبر کش آئی کے فیصلے پر شو بس شخصیات کا ردی عمل آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ ٹویٹس میں نے سارے جو شو کیے ہیں یہ آپ نے پڑے ہوں گے اب جیسے یہ آگے ہیں سمرہ یہ کہتی ہے کہ ایک نامعلوم شہری کی رائے کو اتنی زیادہ فوقیت دی جاری ہے کہ برسہ کی سنینی ہی نہیں جاری ایک نامعلوم شہری نے آکر وہ درخواست طائر کر دی ہے جبکہ اس نامعلوم شہری کو ان کو قبر میں سکون کرنا دینے چاہئے تھا اس کو باقی ایشوز دیکھنے چاہئے تھے کہ کس کس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے کس کس نے کیا کیا کس کس نے کیا کیا اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک ٹویٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس بندے کو موت کے بعد سکون سے رہنے دیں اس کو بخش دیں اس کو معاف کرتے ہیں پاکستان میں یہ ہے کہ پہلے ان کو ٹرول کیا جاتا ہے زندہ انسان کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا جب مر چاہتا ہے تو پھر ان کو ہم دردیاں چاہتے ہیں جو ایکچلی بات ہے جو ایشوز ہیں جہاں پہ ان کو کام کرنا چاہئے وہ یہ کرتے نہیں ہیں آپ کہیں بھی دیکھ لو کہیں بھی دیکھ لو اگر وارث صاحب کو اجازت نہیں دے رہے تو آپ پوسٹ مارٹم نہیں کرو اور وہ نامعلوم شہری کون ہے وہ بھی کسی کے سامنے بھی نہیں ہے عدالت کے پاس ایک درخواست دیئی ہے عدالت ورسہ کی سنی نہیں رہی یہ دیکھیں یہ بھی بہت سارے ٹویٹس ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں میں اپنی ہی ڈسکشن لے کے بیٹھ کی بیچ میں آپ لوگوں کو ٹویٹس پڑھ کے سنائے نہیں تو میں نے سوچا آپ خود ہی پڑھ لیں گے یہ اب یہ دیکھیں جیسے یہ عائشہ کر رہی ہیں کہ یہ تکلیف کام ہے کہ ان کا باپ جو ہے وہ چلا گیا ہے اس سے زیادہ تکلیف کیا دینے گا آپ نے بچوں کو کہ اب بارہ دن بعد ان کے باپ کی قبر کو شائع کی جائے بارہ دن بعد ان کو جو ہے مزید تکلیف دی جائے مزید تکلیف دی جائے